کوئی تصویٰ نہ بائی فلسطین کے بچوں کے مرنے پہ کوئی بھی تصویٰ نہ بائی یہ ناٹک بند دیارہ دعائیں اور آنسوں سے تو یہی ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے میں نے اللہ کا کام کر لیا میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا ایٹلیس دعائیں تو کرتا ہوں ایٹلیس دعائیں اپنے بچے کے ایڈیوکیشن پہ ایٹلیس دعائیں کرتے نا اپنے بچے کی روٹی نان نفقے پہ ایٹلیس دعائیں کرتے ادھر تو پوری جان مار دی ہے ادھر تو مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے محمد تیاں نہیں جلائی تھی یا کنوت نازلہ نہیں پڑی تھی اپنے لیے تو پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے اس بس بخص کے گلہ پکڑے ہیں جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا کیوں کلمے کے نام پر ملک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ نارے بارتے تھے اب وقت آیا چلو کلمے کے نام پورا کرنے کے اب بلاوال بھٹنے تو نہیں کبھی کلمے کا نام لے اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑنا تھا تب کیوں تڑپ جاتے ہو اپنے بجلی کے پل آتے ہیں تب بھاگ کے پہنچے ہوتے ہو اور ہر کوشش کر رہے ہوتے ہو یہ مہنگائی ہو جاتی ہے دالر کا تب اچانک گھروں سے باہر نکلتے ہیں ورنہ دھرنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اور جب باہر ہی آتی ہے مسلمان بچے مرنے کی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے تو حکومتوں کا کام میں پھر بتا رہا ہوں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ جو ممبروں میں بیٹھے میں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ تذکیہ نفس کے پی ایش ڈی پروفیسرز ان کو ریکنائز کریں آپ لوگ جب تک آپ ریکنائز نہیں کریں گے یہ جو کہتے ہیں نہیں اسلام کے نظام والی تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے ہمیں تو تذکیہ نفس کرنا ہے بے شرم ان لوگوں نے پوری غیرت ختم کی مسلمانوں کی مسلمان بچہ پیدا ہی بھی غیرت ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کا مطلب بدل دیا ہے this is the problem this is the actual problem اور غیرت اصل میں courage کی energy sector ہوتی courage کا energy sector جو ہے نا اس کی central position nuclear reactor آپ کی غیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہوئی ہے غیرت ہاتھ سے نکالنی پڑتی ہے پرناہ ہر انسان فطری طور پر با غیرت پیدا ہوتا ہے it is such a simple concept جو کہ آپ لوگوں کو منٹس فمجھانا ہے اس وقت سب سے بڑا وقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہچانے ایک ایک بچے کی موت جو ہے شہادت جو ہے اس میں اپنا اسلام مرتا ہوا دیکھیں اس definition کو مرتا ہوا دیکھیں جو یہ چار چیسو سالوں سے مولویوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا بس بچاؤ تذکیہ نفس کرو بس دیکھ لیں یہ ہوتا ہے پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں پاکستانی ہم پہ بھی وقت آئے گا لانت ہے اسی سوچ پہ یہ بھی اپنی سوچ یہ کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں اس وقت مسلمان بچے پہ وقت آیا ہوا ہے ستر سال سے آیا ہے میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی نہیں کہ جو بار بار بلک بلک کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام اسلام ایز ای سسٹم انسٹال نہ کیا تو ایک فلسطین کا ایک ایک بچہ سودان کا سمالیا کا یمن کا انڈونیشیا کا سب بچے کوئی نہ کوئی آ کے مار دے گا فس فورس بم سے اور ہر بندہ اپنی اپنی کھیل رہا گا ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کامن سینس کے خلاف یہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کا نام اسلام لگا دیا یہ بد مت کے پجاری اس وقت بیٹھے ہیں دعائیں کروا رہے ہیں خلی آپ کا اور میرا صرف ایک کام ہے اس وقت جدر جدر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اس وقت اتنی ہی فورس لگا یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا جو عمران خان کے پیچھے نکل آتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے اسلام آباد میں ڈی چوک ہوئے ہیں یہ فضل الرحمان والے جو کہ آگے ہوتے تھے پشاور موڑ کے اوپر تین ہفتے کے درنے اس وقت یہ سارا کا سارا پریشیر اپنی اپنی حکومتوں پر لگانا ہے ضروری ہے کہ اگلے سال اگلے مہین تمہیں میں پھٹکنے نہیں دوں گا ایزا نیشن کہ اگر تم نے ابھی اسی وقت فیصلہ نہ کیا this is the only solution کوئی اسرائیل کے خلاف کچھ کوئی نہ چلائے کوئی بدواں نہ کریں کوئی کچھ کوئی کچھ تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا ہوائی تکے پروٹیسٹ کرنے اور ممبتیاں جلانے پہنچیں گے خدا نہیں کون سے کرسچنوں کی اولاد نام اسلام والا رکھیں وہ کرتود سارے کے سارے وہ بھی ہپی کرسچن ہپی کرسچن ایسے کرتے ہوتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوی دار اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پورا اسلامباد اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ فلسطین بچانا ہے تو پاکستان موبیلائز کرنا پڑے گا انڈیا موبیلائز کرنا پڑے گا پنگلہ دیش افغانستان یمن سودان انڈونیشیا یہ جو بھی کہنا ہمارا نہیں فوجہ کام ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اپنا نام ڈائلہ علامہ رکھیں یہ کوئی نپال جا کے شفٹ ہوں لال رنگ کے چوہے پینا کریں اور درستوں کے نیچے بیٹھا کریں ہمارے شہروں میں نہ آیا کریں کیونکہ باقی یہ کام ہمارے سے لیتے رہتے ہیں آپ آپ انسانی سطح پہ ہر جگہ پہ انوالو ہیں اسلامی سطح پہ زیرو انوالو ہیں دنیا کہتے ہیں ایسا کمیلٹ آتے ہو اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں نہیں ہمارا کام نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹرز یہ سپیکٹیٹرز اسلام کا حصہ نہیں ہوتے ان میں سے کسی ایک بچے کو فاسفورس بم چھوڑے کسی گولی سے مار دیں یہاں پہ انسٹینٹ ڈیت ایسے کر کے میں دیکھتا ہوں اس کی پوری کی پوری نسلیں ریاکشن دیتی ہیں کہ نہیں یہ میں حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو عمران خان نواز شریف ہے یہ صاف فرقان ہے صاف فرقان یہ کوئی کہے نہ کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومتوں کا کام ہے وہ ہے کینسر اس وقت وہ ہے اصل میں ہے دشمن اسرائیل دشمن نہیں ہے اسرائیل سے نہیں میرا پنگا میرا ہر مسلمان کا جو کنٹینشن ہے جو پرابلم ہے جو بیماری ہے وہ اس کے اس دیفنیشن فلوسفی کے اندر دیفنیشن بیماری ہے اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اپنے ملک کی حکومت کو گلے سے پکڑ کے نچوڑ دینا چاہیے تھا کٹھے ہو کے کہ بھئی اس موقع پہ تم نہیں ہے ایکٹیو تو پھر کس موقع کے لیے اور کون سیسا موقع ہے جس کے اوپر آپ نے ایزا گورنرز باڈی ایزا باڈی او گورنرز کس موقع کے لیے ہماری جانیں بچا کے رکھیں ہمارا ملک بچا کے رکھا ہے کس کے کام آنے کے لیے اس سے بڑی کون سی امرجنسی لگنی ہم پہ مجھے مجھے ابھی تک مجھے نہ پاکستانی فوج سے مسئلہ ہے نہ عمران خان سے سچ بتاروں نہ نواز شریف کوئی مسئلہ نہیں کبھی کہتے ہی نہیں ہیں انہیں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا انہ کو کلمہ پڑھنا آج بڑی بات ہے دل میں غریب غلط تجویز کلمہ بھی غلط تجویز سے پڑھنے والی انہوں کیا بتا زور کو فجر فجر کو زور پڑھتے ہیں ان لوگوں سے کیوں ایکسپیٹ کریں ہم the real problem is شیعہ کافر سنی کافر ہر وقت موبائل رہنے والے ہر وقت ایکٹیو رہنے والے اچانک فلسطین پہ دعائی بن آپ دعا نہیں کرائی کبھی جماعت اسلامی نے کبھی بھی نواز شریف کے خلاف اپنے اپنے آوانوں میں دعائیں نہیں کروائیں ہمیشہ روڈوں پہ پاکستان توڑا انہوں نے یہ پاکستان پاکستان انگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب کو کہ اسلام کے در دو نمبر دیفنیشن لے کے آئے تھے میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی روئیں گے بیٹھ کے دعائیں کریں گے وی نیڈ ٹو ریزریک دیفنیشن آف اسلام اور وہ آرمی اور پارلیمنٹ ہاؤس والے لوگوں نے نہیں خراب کی وہ ہمارے سکولرشپ نے خراب کی ہے کہ مسلمان کا کام نظام نہیں ہے کوئی ٹسوے نہ پائے فلسطین کے بچوں کے مرد پہ کوئی بھی ٹسوے نہ پائے یہ یہ ناٹک بند دیارہ دعائیں اور آنسوں سے یہی ہوتا انسان سمجھتا ہے میں نے اللہ کا کام کر لیا میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا ایٹلیس دعائیں تو کرتا ہوں اپنے بچے کے ایڈیوکیشن پر ایٹلیس دعائیں کرتے اپنے بچے کی روٹی نان نفکے پر ایٹلیس دعائیں کرتے ادھر تو پوری جان مار دی ہے ادھر تو مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے محمد تیہ نہیں جلائی تھی یا کنوط نازلہ نہیں پڑی تھی اپنے لیے تو پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے اس بس بخص کے دلہ پکڑے ہیں جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا کیوں کلمے کے نام پر ملک منا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ نعرے مارتے تھے اب وقت آیا چلو کلمے کے نام لیں اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑنا تھا تب کیوں تڑپ جاتے اپنے بجلی کے پل آتے ہیں تب بھاگ کے پہنچے ہوتے ہو اور ہر کوشش کر رہے ہوتے ہو یہ مہنگائی ہو جاتی ہے ڈالر کا تب اچانک گھروں سے باہر نکلتے ہیں ورنہ دھرنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اور جب باہر ہی آتی ہے مسلمان بچے مرنے کی یہ تو ہمارا کام نہیں یہ تو حکومتوں کا کام میں پھر بتا رہا ہوں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ جو ممبروں میں بیٹھے ہیں ان بے شرموں کو ریکنائز کریں یہ تذکیہ نفس کے پی ایش ڈی پروفیسرز ان کو ریکنائز کریں آپ لوگ جب تک آپ ریکنائز نہیں کریں گے یہ جو کہتے ہیں نا نہیں اسلام کے نظام ولی تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے ہمیں تو تذکیہ نفس کرنا ہے بے شرم ان لوگوں نے پوری غیرت ختم کی مسلمانوں کی مسلمان بچہ پیدا ہی بھی غیرت ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کا مطلب بدل دیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور غیرت اصل میں کریج کی انرجی سیکٹر ہوتی کریج کا انرجی سیکٹر جو ہے نا اس کی سینٹرل پوزیشن نیوکلیر ریاکٹر آپ کی غیرت ہوتی اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہوئی ہے غیرت ہاتھ سے نکالنی پڑتی ہے پرناہ ہر انسان فطری طور پہ باغ غیرت پیدا ہوتا ہے it is such a simple concept جو کہ آگلوں کو منٹس سمجھانا ہے اس وقت سب سے بڑا وقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہچانے ایک ایک بچے کی موت جو ہے شہادت جو ہے اس میں اپنا اسلام مرتا ہوا دیکھیں اس definition کو مرتا ہوا دیکھیں جو یہ چار چیسو سالوں سے مولویوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا بس گھر بچاؤ تذکیہ نفس کرو بس دیکھ لیں یہ ہوتا ہے پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں پاکستانی ہم پہ بھی وقت آئے گا لانت ہے اسی سوچ پہ یہ بھی اپنی سوچ یہ کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا اس وقت مسلمان بچے پہ وقت آیا ہوا ہے ستر سال سے آیا ہوا ہے فلسطین کی بار کر رہا ہوں پاکستان کی نہیں کہ جو بار بار بلک بلک کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام اسلام از ای سسٹم انسٹال نہ کیا تو ایک فلسطین کا ایک ایک بچہ سودان کا سومالیا کا یمن کا انڈونیشیا کا سب بچے کوئی نہ کوئی آ کے مار دے گا فسفورس بم سے اور ہر بندہ اپنی اپنی کھیل رہا گا ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کامن سینس کے خلاف یہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کا نام اسلام لگا دیا یہ بد مت کے پجاری اس وقت بیٹھے ہیں دعائیں کروا رہے ہیں خلی آپ کا اور میرا صرف ایک کام ہے اس وقت جدر جدر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اس وقت اتنی ہی فورس لگائیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا جو عمران خان کے پیچھے نکل آتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے اسلامباد میں ڈی چوک ہوئے ہیں یہ فضل الرحمان والے جو کہ آگے رہے تھے پشاور موڑ کے اوپر تین ہفتے کے درنے اس وقت یہ سارا کا سارا پریشیر اپنی اپنی حکومتوں پر لگانا ہے ضروری ہے کہ اگلے سال اگلے مہین تمہیں میں ابھی اسی وقت فیصلہ نہ کیا this is the only solution کوئی اسرائیل کے خلاف کچھ کوئی نہ چلائے کوئی بدواں نہ کریں کوئی کچھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا ہوایی تکے پروٹیسٹ کرنے اور ممبتیاں جلانے پہنچیں گے پتہ نہیں کون سے کرسچنوں کی اولاد نام اسلام علاہ رکھیں وہ کرتود سارے کے سارے وہ بھی ہپی کرسچن ہپی کرسچن ایسے کرتے ہوتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہونے کہ دعوی دار اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پورا پاکستان بات اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ صرف اور صرف ایک ہی solution ہے کہ آپ فلسطین بچانا ہے تو پاکستان موبیلائز کرنا پڑے گا انڈیا موبیلائز کرنا پڑے گا پنگلہ دیش افغانستان یمن سودان انڈونیشیا یہ جو بھی کہہ رہنا ہمارا نہیں فوجہ کام ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اپنا نام ڈالا الاما رکھیں یہ کوئی نپال جا کے شفٹ ہوں لال رنگ کے چوہے پینا کریں اور درستوں کے نیچے بیٹھا کریں ہمارے شہروں میں نہ آیا کریں کیونکہ باقی یہ کام ہمارے سے لیتے رہتے ہیں آپ آپ انسانی سطح پہ ہر جگہ پہ انوالو ہیں اسلامی سطح پہ zero انوالو ہیں اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں نہیں ہمارا کام نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹرز یہ سپیکٹیٹرز اسلام کا حصہ نہیں ہوتے ان میں سے کسی ایک بچے کو فاس فورس بم چھوڑے کسی گولی سے ہی مار دیں یہاں پہ instant death ایسے کر کے میں دیکھتا ہوں اس کی پوری کی پوری نسلیں ریاکشن دیتی ہیں کہ نہیں یہ میں حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو عمران خان نواز شریف ہیں یہ صاف فرقان ہے صاف فرقان یہ کوئی کہے نہ کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومتوں کا کام ہے وہ ہے کینسر اس وقت وہ ہے اصل میں ہے اسرائیل دشمن نہیں ہے اسرائیل سے نہیں میرا پنگا میرا ہر مسلمان کا جو کنٹینشن ہے جو پرابلم ہے جو بیماری ہے وہ اس کے اس دیفنیشن فلوسفی کے اندر دیفنیشن اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اپنے ملک کی حکومت کو گلے سے پکڑ کے نچوڑ دینا چاہیے تھا کٹھے ہو کے کہ بھئی اس موقع پہ تم نہیں ہے ایکٹیو تو پھر کس موقع کے لیے اور کون سیسا موقع ہے جس کے اوپر آپ نے as a governance body as a body of governance کس موقع کے لیے ہماری جانے بچا کے رکھی ہمارا ملک بچا کے رکھا ہے کس کے کام آنے کے یہ what is the what else can go wrong اس سے بڑی کون سی emergency لگنی ہم پہ مجھے مجھے ابھی تک مجھے نا پاکستانی فوج سے مسئلہ ہے نا عمران خان سے سچ بتا رہو نا نواز شریف سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں وہ کبھی کہتے ہی نہیں ہیں انہیں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا ان کو تو کلمہ پڑھنا آجا بڑی بات ہے وہ دل میں برا جانے والے اور دل میں عجیب و غریب غلط تجویز ہے کلمہ بھی اشد اللہ غلط تجویز سے پڑھنے والے ان کو کیا بتا اور تو زور کو فجر فجر کو زور پڑھتے ہیں ان لوگوں سے کیوں ایکسپیٹ کر رہے ہیں the real problem is شیعہ کافر تصنی کافر ہر وقت موبائل رہنے والے ہر وقت ایکٹیو رہنے والے اچانک فلسطین پہ دعائی بن آپ دعا نہیں کرائی کبھی جماعت اسلامی نے کبھی بھی نواز شریف کے خلاف اپنے اپنے آوانوں میں دعا ہی نہیں کروائیں ہمیشہ روڈوں پہ آگ پاکستان توڑائیں یہ these people have been unveiled ننگا کر دیا اللہ تعالی نے ان سب کو کہ جو اسلام کے در دو نمبر definition لے کے آئے ہوئے تھے this is the point where you redefine اسلام کوئی تسوے نہ بھائی فلسطین کے بچوں کے مرنے پہ کوئی بھی تسوے نہ بھائی یہ ناٹک بن یہ فیشن تو ہم سے بہتر برازیل کے بچے رو رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں برازیل میں Catholic Christian فلسطینیوں پہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں Scandinavia میں کچھ بچے غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی روئیں گے بیٹھ کے دعائیں کریں گے we need to resurrect the definition of Islam اور وہ آرمی اور پارلیمنٹ ہاؤس والے لوگوں نے نہیں خراب کی وہ ہمارے scholarship نے خراب کی ہے ہمارے ہمارے موسیقی